جنجنو ڈی ٹیو کاریالے میں لگی آگ آگ سے دو تین کمروں میں رکھے دستا ویج جلے قریب چار سے پانچ گھنٹے بعد پایا کابو آگ کو لے کر بھی لگائے جا رہے کعاس حالانکہ ڈی ٹیو نے کہا شورٹ سرکٹ سے لگی آگ پر پچھلے دنوں ایسو جی کی ریڈار پر آیا تھا ڈی ٹیو کاریالے دوسرے راجیوں کے واہن راجستان کے ریجسٹریشن سے بکنے کا ماملہ ان میں چھے واہن ایسو جی کے سامنے آئے تھے جنجنو کاریالے کے ایسے میں اس ماملے سے ہی جوڑ کر لگایا جا رہا ہے ترہ ترہ کے قیاس جنجنو سے اس وقت کی بڑی خبر مل رہی ہے جنجنو کے ڈی ٹیو کاریالے میں بیٹی رات کو آگ لگ گئی ایک کمرے سے شروع ہی آگ تین کمروں تک پہنچ گئی جس میں واہنوں کے ریجسٹریشن سے لے کر کئی طرح کا ریکارڈ جل کر راک ہو گیا آگ کے پرارم بھی کارن شارٹ سرکٹ ہونا بتایا جا رہا ہے لیکن اس آگ کو کئی دوسرے نظریے سے بھی دیکھی جا رہی ہے دراصل دو ہفتے پہلے ہی ایسو جی نے ایک کیس درش کیا تھا کہ دوسرے راجیوں کے واہن راجستان کے ریجسٹریشن نمبروں سے بک رہے تھے ایسے واہنوں کو لے کر ایسو جی نے کافی گمبیرتا جتائی تھی وہی ان واہنوں میں چھے ایسے واہن سامنے آئے تھے جن کا ریجسٹریشن گلت طریقے سے جنجنو جلا پریوہن ادھکاری کاریالے میں ہوا تھا اس کے علاوہ بھی دوسرے راجیوں کے لوگوں کے لائسنس جیسی اور کئی کھامیوں کو لے کر جنجنو پریوہن ادھکاری کاریالے چرچہ میں تھا اسی دوران اس آگ کا لگ جانا اور آگ کو بھی چار سے پانچ گھنٹے تک نہ بجھا پانا کئی سوال پیدا کرتا ہے بہرحال جانکاری کے مطابق بیتی رات کو ایک بجھے کاریالے کے کمرے میں رکھے ریکارڈ نے آگ پکڑ لی دھیرے دھیرے آگ تین کمروں تک جا پہنچی ایک گھنٹے تک گارٹ کرمچاری اور ادھکاریوں کو فون کرتا رہا لیکن کوئی نہ تو پہنچا اور نہ ہی کسی نے فون ریسیب کیا آگ لگنے کے قریب ڈیڑھ گھنٹے بعد ڈیٹیو نے بتایا کہ ریکارڈ کافی سارا جل گیا ہے کیا کیا جلا ہے یہ تو بعد میں پتا لگ پائے گا ایک کمپیوٹر کے بھی جلنے کی بات آ رہی ہے دھرنیواد آج رات لگوک سوا ایک بجھے دلہ پرینکہ بھی جنجنوں کے مین ویلڈنگ کے پچھے کے باگ میں آگ لگ گئی جس کی سوچنا یہاں پر اوپس تک میندرشنگ گارڈ دوارہ ویبین ویکٹنگ کو دی گئی مجھے بھی سوچنا ملی میں نے تدکال فائر برگیٹ کو فون کیا اور پولیس کو فون کیا اس کے پاس ساتھ میں بھی موکے پر پہنچا موکے پر فائر برگیٹ تدکال پہنچی اور فائر برگیٹ کے کرمشاریوں تو تھا ڈیٹو آفیس کے کچھ کرمشاری بھی اس سمیں یہاں پر پہنچ گئے ہم سب لوگوں نے مل کر آگ بجھانے کا پریاس کیا آگ پر کابو ہی پائے گیا لیکن دو تین ککسوں میں آگ لگی بھی تھی تو لگاتار آگ دیر دیر چلتی رہی اس دیوران ہم نے بہت ساری فائلیں ہیں وہ سرکسیت باہر نکال لی لیکن بہت ساری فائلیں اندر ہی جلوی گئی ابھی اس کے بارے ہم کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن پرائیما پیسی جو ہے سوٹ سرکیٹ اس کا قرآن سامنے آ رہا ہے اس میں موکے موک سے فائلیں تھی جس میں جو پنجین پنے پنجین سوامیت وستانترن اور آریے کے ریزیسٹر اس پرکار کی فائلیں جائے اس میں کمپیٹر ایک دو پہ آگ والے ایریا کے پاس میں تھا تو اس کے بھی آرکی لپٹن لگی ہیں لیکن ابھی اس کا پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ ڈومیج ہوا ہے تو نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی بجلی یہاں پہ نہیں ہے ہمارے جیسے بجلی آئے گے اس کا چیک کریں گے